لیڈیز این جنڈرمین مشہ سچن گپتہ کنٹری ہیڈ میں بہت آباریوں سے راب کا آپ کلکتہ سے فلائی کر کے آ رہے ہیں اور میں نیوے دن کروں گا دنیش مشہ جی سے کہ ہم سب کی طرف سے کنٹری ہیڈ سچن گپتہ جی کو ویلکم کریں پلاوہ ربو کے سے آئے ویم جی آپ بھی آئیے ہیڈ سچن گپتہ اس کا زیادہ دارہ السپال گپ تو دنیا ہیڈ سٹیک تول چیزی کنٹری ہی ٹھیک تلیری آہالک38 مجم گھر ہی در درہن أنہوں و солیتر مطاقی ، سنت کے دور ہیڈ میں بیچ میں در تین اور تعمل شے کے لئے جی چیز ریمیں ہیں مجھے اس سمیں بلایا گیا ہے جب میرے اور آپ کے بیچ میں لنچ ہے سو بہت ہی ڈیفیکلٹ ٹائم ہے بٹ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا سب سے پہلے تو آپ سب کا بہت بہت دانیواد and welcome to the session once again میرے نام سچن گپتا ہے جیسا کی میں نے بتایا اور قریب چھے ساڑے چھے میں نے ہوئے مجھے ہیلی کے ساتھ جوڑے ہوئے اس کے پہلے میں دوسری لیڈنگ ریل سلنگ کمپنی کے ساتھ تھا وہاں پہ and جب ہم چرچہ کر رہے تھے کہ ہیلی میں آنا ہے ہیلی کے بارے میں چیزوں کو ورک آؤٹ کرنا ہے اور جب ہیلی کے ٹاپ مینجمنٹ کے ساتھ میری بات چل رہی تھی جرمنی کے ساتھ گلوبلی سنگاپور کے ساتھ میں تو ایک بات جو مجھے کافی آکرشت کر رہی تھی وہ یہ تھی کہ یہ جو پروڈکٹ ہے جو ٹیکنلوجی ہے جس کے بارے میں ویشو موہن جی بات کر رہے تھے دینیز جی بات کر رہے تھے I think کہیں نہ کہیں مجھے ایک بات کافی صاف طور پر سمجھ میں آ رہی تھی کہ یہ ایک پروڈکٹ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کرانتی لاسکتا ہے خاص کر ہولیسٹک ویلمنگ کی جہاں تک ہم بات کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کی ابھی تک چرچہ نہیں ہوئی ہے جس کو لے کر لوگوں نے بہت حد تک سوچنا شروع نہیں کیا ہے اور یہ ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ میں ہیلی کے ساتھ جڑا اور پچھلے پانچھے مہینے کے دوران میں جو ابھی دینیز جی بات کر رہے تھے اور بتا رہے تھے آپ سے کی کئی ہمارے خامیاں ہو سکتی ہیں گلتیاں ہو سکتی ہیں بٹ نیت صاف ہے یہاں پہ کہیں پہ بھی کمپنی کی جو سوچ ہے اس میں دو رائے نہیں ہے اگر انٹیگریٹی کی اگر ہم بات کریں تو کہیں نہ کہیں کمپنی پوری نشتہ کے ساتھ پوری سردہ کے ساتھ بھارتیہ مارکٹ میں انڈین مارکٹ میں پوری کمپنیٹمنٹ کے ساتھ بڑے سامائی کے لیے یہاں پہ آپ سب کے ساتھ مل کے کام کرنا چاہتی ہیں یہ میرا پرستر انوبہ ہے جو میں آپ کو اس سائٹ کی پردے کی پیچھے کی سٹوری میں آپ کے ساتھ بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ میں ہیلی کارپوریٹ اور آپ لیڈرز کے بیچ کی میں کڑی ہوں تو کہیں نہ کہیں اس کڑی کے طور پہ آپ سب کے ساتھ ہمارا رشتہ بہت ہی ٹرانسپرینٹ ہو بہت ہی صاف سترہ ہو اور جتنی بھی باتیں ہو بلکل کلیر ہو تو یہ چھوٹا سا بیگراؤنٹ ہاں میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں بیفور بھی سٹارٹ دی ڈسکشن میں بہت زیادہ وقت تو نہیں لوں گا یہ پروڈکٹ کی رینج ہے آپ سب کو پتا ہے ہم نے پروڈکٹ کی رینج میں کچھ چینجز کی ہیں ریشنلائز کیا ہے ہم نے اور ڈینیر جی نے بہت بہترین طریقے سے اس کو ایکسپرین کیا کہ سٹارٹ اپ کمپنی ایک دم سے جب یہ پروڈکٹ لانچ ہوا زبردست بوم آئی کمپنی کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس طریقے کا ریسپونس ملے گا انڈین مارکٹ سے اور اس کے بعد ہم نے دیرے دیرے چیزوں کو کنسولیڈ کرنا شروع کیا انفرسٹرکچر بل کرنا شروع کیا ہم نے سپورٹ سسٹم کو ٹھیک کرنے کی شروعات کر دی ہم نے وہاں پہ تو ابھی اس دوران جب ہم بزنس موڈل کی بات کر رہے تھے تو ہمیں لگا کہ کیوں نہ ہم بندلز کو لے کر کے آئے فی لیڈرز کے انڈ سے فیڈبیک آیا کہ نہیں ہمیں بندلز نہیں ہمارے جو پروڈٹ کی ویلو ہے اسے آپ انٹیکٹ رکھئے تو ابھی جو آپ کے پاس یہ پروڈکٹ ہیں اور اس میں جتنے بھی آپ کو پروگرامز یا موڈلز دکھ رہے ہیں جب آپ ان ڈیوائسز کو لے رہے ہوتے ہیں تو یہ کمپلیٹلی آپ کو لائف ٹائم کے لیے آتی ہیں آپ کو انہیں رینیو کرنے کے لیے سبسکرائب کرنے کے لیے منتھ آن منتھ ضرورت نہیں پڑتی ہے تو یہ ہم نے ایک واپس سے اس کو ری ایفرم کیا کہ ہم اسی طریقے سے انڈین بزنس میں آگے بڑھیں گے آپ کے پاس موقع ہے اپگریٹ کرنے کا اگر آپ گولل یوز کر رہے ہیں یا ہولیسٹک یوز کر رہے ہیں آپ ریزننس یا پروفیشنل میں اپگریٹ کرنا چاہتے ہیں یہ موقع بھی آپ کے پاس ہے ہاں انڈیا میں ابھی ہم بیک انڈ سسٹم کو اپگریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس لیے یہ اگلے سال فیبرری سے آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ آپ اس کو اپگریٹ کر سکتے ہیں اس لیے اگر آپ کو دکھ رہا ہے کہ کوئی آپ کا پروسپیکٹیف کلائنٹ ہے کسٹمر ہے جس کو کی ہیلی کی بہت ضرورت ہے تو ٹرائنس ہی کہ اگر آپ ان کو جو ہمارے سب سے سویٹ سپورٹ ہمارے پروڈٹ کا ریزننس اگر آپ ان کو وہ دے سکتے ہیں یا اگر وہ پروفیشنل کی افورڈبلیٹی ہے تو آپ وہ بھی ان کو آفر کر سکتے ہیں آپ سب یہاں پہ لیڈرز ہیں آپ میں ضرور کوئی اچھا ہے سوچ ہے آپ اس بزنس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں آگے بڑھنا چاہتے ہیں یہی وجہ ہے کہ آج آپ اتنی دیل تک یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم سب کو سن رہے ہیں آج ہیلی میں بھی کمپنی آپ کو کریئر پاتھ پروائیڈ کرتی ہے کہ آپ شروع سے لے کے اچھا ہی تک کیسے پہنچ سکتے ہیں اپنے اس کریئر پاتھ میں جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو کس طریقے سے آپ اپنے ٹائٹلز کو بھی انکریز کرتے ہیں آپ کے کمپنی میں آپ کی اہودی میں بھی بڑھوٹری ہوتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے انکم میں بھی بڑھوٹری ہوتی ہے یہ جو آپ کو ٹائٹلز یہاں پہ سکرین پر دکھ رہے ہیں اس میں جو کریٹیریاز دکھ رہے ہیں آپ کو اس کے لے کر کے ہم کافی extensive training بھی ہم نے کی ہوئی ہے تاکہ آپ کو باریکی سے ایک ایک کریٹیریہ کے بارے میں ہم بتا سکیں آپ اس کو گوھر کریں اس کو فالو کریں اس میں دو تین جو کریٹیریہ ہیں جس پہ آپ کو تھوڑا سا دھیان دینی کی ضرورت ہے میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو اس سے افغط کر رہا ہوں ایک تری منس رولنگ ڈیوائس پوائنٹ تو مالی جی اگر آپ آج اگزگیٹیو ٹیم مینجر کے لیول پر جانا چاہ رہے ہیں اور آپ کو وہاں پہ تین رولنگ ڈیوائس پوائنٹ کی ضرورت ہے یہ رولنگ ڈیوائس پوائنٹ کیسے کاؤنٹ ہوتی ہے is one of the criteria تاکہ آپ executive team manager بن پائے ایک ڈیوائس ہے کوئی بھی آپ sale کر رہے ہیں اس پہ ایک point ملتے ہیں اس میں ہم نے کہا رولنگ ڈیوائس یعنی اگر ہم ابھی آج اوکٹوبر میں ہے تو اوکٹوبر اور اس کے پچھلے کے دو مہنے اوگست سپٹیمبر آپ نے مان لے جی آگست میں کوئی بھی ڈیوائس سیل نہیں کی ہے آپ نے سپٹیمبر میں دو کیا ہے اوکٹوبر میں کیا ہے تو بھی آپ کا 3 منس رولنگ ڈیوائس پوائنٹ کا criteria پور ہو جاتا ہے اور آپ نے آگست سپٹیمبر میں کچھ بھی سیل نہیں کیا ہے بہت اگر آپ اوکٹوبر میں تین ڈیوائس سیل کرتے ہیں تو آپ کا اس مہنے بھی آپ تین 3 رولنگ ڈیوائس پوائنٹ کا جو criteria ہے آپ اس کو پورا کر پائیں گے تو یہ کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹ ہے میں چاہوں گا کہ آپ اس کو ضرور سمجھیں کیونکہ آپ بھی چاہیں گے کہ آپ اپنے رینگ کو اپنے ٹائٹل کو آپ ہیلی کے ساتھ آگے لے کر کے جائیں داؤن لائن وولیوم آج داؤن لائن وولیوم کی اگر ہم بات کریں تو آپ آپ کے کسٹمر آپ کے جتنی بھی لیکس ہیں اس میں جتنی بھی آپ کی ٹیم ہے ساری ٹیم کو ملا کر کے آپ کی جو وولیوم بنتی ہے پورا کر سکتے ہیں انڈولمنٹ لیکس اور لیک وولیوم آج ایگزیکیٹیو ٹیم مینجر کے لیول پہ آپ کو کم سے کم دو انڈولمنٹ لیکس ہونی چاہیے یہاں پہ اگر یہ جو اگزیمپل آپ کے سامنے ہے آپ کو دیکھ رہا ہوگا لیک ون لیک ٹو لیک ون میں ٹو تھاؤزن لیک ٹو میں ٹو تھاؤزن تو اس طریقے سے دو آپ کے لیکس ہیں اور آپ کی ہر لیکس سے کم سے کم دو آزار کی وولیوم آنے چاہیے تو وہ بھی آپ کو وہاں پہ پوری ہو رہی ہے تو اس طریقے سے آپ کی انڈولمنٹ لیکس اور لیک وولیوم کی کریٹیریا کو بھی آپ پورا کر سکتے ہیں آؤٹسائیڈ وولیوم دو آپ کی جو بڑی ٹیم ہے جیسے اب اگزیمپل ہم نے آپ کو دکھایا دو آزار اور چار آزار کی جو ٹیم ہے فرسٹ ٹیم جو دو آزار پہ ہے فیفت ٹیم جو فور تھاؤزن پہ ہے اس کے علاوہ آپ کی جتنی بھی ٹیم ہے آپ کے کسٹومرز آپ کے پرسنل ڈیوائس پرچیز یہ سب آپ کے آؤٹسائیڈ وولیوم میں آتے ہیں تو آؤٹسائیڈ وولیوم کو کریٹیریا کو پورا کرنے کے لیے آپ کو اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ بیسک کچھ ٹیکنیکل ایسپیکٹ چھاہتا تھا کہ آپ کو آج یہاں پہ اس کے بارے بتاؤں تیس اور اکتیس یہ دو دن ابھی اور ہے اس مہنے جو ہمارا اس مہنے کا پروموشن چل رہا ہے ایم شور آپ کو اس کے بارے یہ پتا بھی ہوگا کہ اگر آپ اس مہنے کسی بھی تین نئے میمبر کو انرول کرتے ہیں رائٹ اور وہ یا تو ہیلی ہولیسٹک ریزننس یا پروفیشنل پرچیز کرتے ہیں تو آپ کو آپ نے جو ایفرٹ دیا ہے اس کے لیے آپ کو 44,000 روپیز کا کیش بونس کمپنی کے اور سے ملتا it's a very wonderful پروموشن جو ابھی آج اور کل تک ویلیڈ رہے گا اتنا ہی نہیں اگر آپ اپنے نیچے تین لوگوں کو لے کر کے آتے ہیں رائٹ اور وہ تین لوگ رائٹ وہ ان کو آپ نے پرچیس کرایا اور ان کو آپ نے help کیا کہ وہ اپنے نیچے تین لوگ کو لے کر کے آئے اور وہ کیش بونس کرے تو آپ کو 3.29 لیکس ہی آپ کو ملتا ہے تو کہ یہ دو بہت سٹرونگ پروموشن سا اور کمپنی ہر مہینے ایسے بہت سٹرونگ پروموشن لے کر کے آتی ہے تا کی آپ کو فیل میں جب آپ اپنے کسٹمر کلائن سا پروسپیٹ کے ساتھ جب آپ جڑتے ہیں تو آپ کو درائیف کرنے مدد مل سکے میں یہاں پر آپ کو کچھ انکم کے پوٹینشل آپ پورٹنیٹی ایریاز کو دکھانے کی کوشش کروں گا یہاں پر کیونکہ کئی کمپنس سیشن پلان ٹریننگ نہیں ہے تو بہت وستر ٹریننگ ہوتی ہے اس سیشن میں آپ کو جھلک دکھانے کی کوشش کروں گا کی کی طریقے سے آپ کے پاس موقع ہے ہیلی سے جھڑ کر کے اپنے ارننگ کو ملٹیپلائی کرنے کا بیسک بیسک اگر چھوٹے سے کچھ کچھ کامپرنٹی کی بات کروں حالان که کافی سارے آپ اپرونیٹی کامپرنٹ ہے جہاں پہ آپ ارننگ کر سکتے ہیں اگر ہم ڈیوائیس ڈریکٹ بونس کی بات کریں تو پچیس پرسن سے لے پیتیس پرسن تک کے ارننگ کے اپرونیٹی ہے ہمارے پاس فاس ٹارٹ میں کیش بونس ہے اڈوانسمنٹ بونس ہے یہ میں نے شروعاتی لیول پہ پہنچتے ہیں اور آپ اگر ٹیم مینجر کا جو کریٹی ریا ہے وہ آپ کے سکرین پہ دکھ رہا ہے کہ آپ ڈاؤن لائن وولیم کا رولی ڈیوائیس پوائنٹ کا دو لیکس کا آؤٹسائی وولیم کا آپ سارا کریٹی ریا پورا کیا ہے تو آپ کے یہ کریٹی پورا کرنے پہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ یہ پوری ڈیپین کرے گا کی آپ فیل میں کس طریقے سے اپنے سٹرکچر کو بیل کر رہے ہیں کس طریقے کی اس میں وولیم سا رہی ہے بٹ اس جس جس ان ان دکیشن کی آپ کو ایک دیشا ملے کی کس طریقے کی ارنگ ہو سکتی ہے تو فاس start کے زریعے چھبیس ہزارہ چار سو روپے بن رہے ہیں سوپر سپر جو ہمارا پروموشن ہے اس کے زریعے 44,000 فرس ٹائم آپ نے rank up کیا 8,800 روپیز مل رہے ہے سو 79,000 روپیز آپ کی ارنگ ہو رہی ہے ڈیوائیس ڈیریکٹ بونس میں ایڈ کر رہا ہوں تو 59,480 آپ کا ڈیوائیس ڈیوائیس ریٹ بونس ہو گیا منٹرنگ کوچنگ ڈیوال بونس ان سب کو ڈیوائیس دے تو اراؤن 1.55 لاک روپیز کی ارنگ ہو سکتی ہے اگر آپ اس طریقے سے ٹیم مینجر کے رینگ پہ 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 ساتھ ساتھ ہی آپ کو ایک ہیلی ریزننس بھی 1.23 لاک کا اس کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ ایک اپورشنٹی ہے جو آپ ہیلی کے ساتھ جھل کر کر سکتے ہیں ٹھیک کسی طریقے سے اگر آپ اپنے آپ کو ایک ٹیم ہے اور باقی کے جو ارننگ اپورشنٹی ایریاز ہے بونس کے کامپوننٹ سے وہاں آپ نے اس کو بھی تک آئیڈ نہیں کیا ہے بس بٹ اس کے پیچھے کی سوچ یہ ہے کہ آپ جہاں پہ ایک طرف مینکائن کو ہولیسٹک ویلوینگ سے جوڑ رہے ہیں جہاں پہ آپ ان کے زندگی میں ایک فرق لا رہے ہیں ان کی پین کو ان کی تکلیف کو دور کر رہے ہیں ساتھ ساتھ ہی آپ کے پاس ایک بہت بڑی موقع ہے کہ آپ ایک لیوکریٹیف کامپنسٹیشن پلان کا بھی حصہ بن رہے ہیں اور اچھی آپ کی ارننگ کی بھی سکوپ بن رہی ہے یہ ایک چھوٹی سی جھلک تھی میں چاہتا تھا کہ آپ کو دکھاؤ آپ کے شارت شیئر کروں اس کے بعد یہاں پہ آج کئی لیڈرز بات کرے تھے میں نے سجھا کچھ میں آپ کو بریف ایک اور چھوڑا سا highlight پریزن کروں کہ جب بھی کوئی ویکٹی کسی بھی نیٹوک اس کا اگر ایک بہت ہی سیمپل طریقے سکھ روپانترن کریں آپ کے لیے کی آپ کو کن چیزوں پر فوکس کرنی کی ضرورت ہے تو چھ یا سات سٹیپ ہیں جن کو بہت بارکی سے سوچنی کی ضرورت ہے آج آپ جس طریقے سے یہاں آج دینی جی نے ایک کانسلنگ سیشن سو یا جب کمپنی کورپیٹ کے طور پر ہم کئی سارے ٹریننگ یا ایونٹ سو کرتے ہیں تو اس میں پارٹسیپیشن بڑا ضروری ہوتا ہے کئی نگیٹیوٹیز آئیں گی سوال آئیں گے کورپیٹ کے طرف سے بھی یشوز ہو سکتی ہے آپ کی ڈاؤن کے ساتھ اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو میری اچھی ایک کریئر اپوچنٹی بن سکتی ہے تو ٹکے رہنا بنے رہنا اور لڑتے رہنا یہ بہت ضروری ہے پہلے تیس سے نبی دنوں کے اندر ساتھی ساتھ آج ہمارے سارے لیڈرز آپ کو بزنس کے بارے میں بتا رہے ہیں پروڈٹ کے بارے بتا رہے ہیں تو آپ کی ماسٹری پروڈٹ کے اوپر کتنی اچھی ہے ہم جو ٹولز آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں آن لائن آف لائن ٹولز ان کا استعمال آپ کتنی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں آپ بزنس پلان جس کے بارے میں کتنی اچھے اور آپ سب جانتے ہوں گے کہ کم سے کم تیس لوگوں کی اس کو کٹیگرائز کر لیجیے فرسٹ ٹین ٹوینٹی ٹھٹی اس کو کٹیگرائز کر کے آپ ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں میرا بہت بلیف ہے کہ نیٹوک مارکٹنگ بزنس میں اپلائن کا ایک بہت مہت ہیں تاکہ آپ ہر پریستی میں آپ گائیڈ کر سکے آپ کو ہینڈ ہول کر سکے اور آپ کو بزنس میں آگے لے کر جا سکے اب ہمیں کچھ بھی کرنا ہے صحیح طریقے سے کرنا ہے ہماری رولز آف کنڈکٹ میں ہم نے کئی چیزوں کو ڈوز ڈوانڈ میں ڈیفائن نہیں کرنا ہے ورنہ شامنے والے کو بات صحیح نہیں لگ سکتی ہے کیونکہ آپ آنے والے بھویش کے لیے بہت بڑے بزنس کی آپ رچنا کر رہے ہیں تو آپ ضرور چاہیں کہ اس کی نیو بہت صحیح طریقے سے بنیادی طور پر پکی اور صحیح بات پر رکھی جائے یہ بڑا ضروری ہے کہ آپ اپنی ایتھکس کو ضرور فالو کریں اور بزنس کو آگے لے کر جائیں اور یہی چھے باتیں آپ کو خود بھی موو کرنے کی ضرورت ہے یہ کچھ بیسک سٹیپس ہے جو میں چاہوں گا کہ آپ ضرور فالو کریں یہ سی جے نے کافی اچھا cover کیا ہوا ہے میں from ہیلی corporate کی ٹیم کی طرف سے میں آپ یہ ضرور بتانا چاہوں گا کہ جس طریقے سے آپ بتا رہے تھے کہ آپ ان کے ٹیم کے ساتھ جڑ رہے ہیں تو ان کا بھرپور سی یوگ رہے گا ٹھیک اسی طریقے سے آج بھلے ہی ہم نئی یہ ایک نئے میمبر کی ہم ان کو کیسے اچھے طریقے سے آن بورڈ کر سکتے ہیں ہمارے ہیلی کے پروگرام پروڈکٹس اور بزنس کے ساتھ میں دو دن کا ایک پروگرام ہے ہم نے اس میں شروع بات کی ہے ہر میں ایک برام کریں گے تو آپ کوشش کی جی کی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے کوئی بھی نئے وقت جب جڑ رہے ہیں تو ہمارے ہیلو ہیلی کے پروگرام میں آئیں اور ہیس آن بورڈ پروگرام کا حصہ بنائیں اور وہ پریچہ پائیں کی ہیلی ہے کیا اس کی پروڈکٹ کیا ہے اس میں کس طریقے سے کریئر کو آگے بڑھا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اگلے مہینے سے ہم 90 day کا ایک پروگرام شروع کر رہے ہیں جس کا نام اڑان ہے اس پروگرام کے مادیم سے آج کوئی بھی سیجر سیجر آگے بیٹے ہیں اور اپنے کریئر کو فاسٹ کرنا چاہتے ہیں ہم ان کو یہاں پر ہینڈول کریں گے اور پور ایک پروگرام یہاں پہ تیار کریں گے ہر مہینے ہیلی کے طرف سے کئی سارے ٹریننگ اور مارکٹنگ بیس تیم بیس ایونٹس ہوتی ہیں کچھ جھلک اس کے ساتھ ہم نے پلیٹ پلیٹفارم کی بات کریں تو ٹویٹر انسٹرگرام فیس بک ان سب پہ ہم کافی ایکٹیولی انگیج کر رہے ہیں ہمارے پارٹسیپنٹس کے ساتھ میں میں بھی آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ ہماری جو فیس بک گروپ ہے ٹیلی گرام ہے یا انسٹرگرام کا چینل ہے آپ اس پہ جوائن کریے تاکی آپ ہیلی کے بارے جتنی بھی جان کریا ہیں آپ کو ملتی رہ سکے وہاں پہ ہم نے پچیس جولائی کو ہیپی پیرنٹس دے کے اوپر میں ایک پروگرام کیا تھا اس کے بعد انڈیپنڈنس دے کے اوپر اپلکش میں ہم نے فینینشل فریڈم اور فریڈم فور پین ان دو ٹیمز کے اوپر ہم نے بہت بہترین پروگرام کیا کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ کسی بھی بزنس میں خاص کا نیٹ ورک مارکٹنگ بزنس میں لیڈیز ویمنز کا ایک بہت اہم بھومکہ رہتی ہے ان کی سیلف انڈیپنڈنس چاہے ان کے امپاورمنٹ کی بات ہو تو ہم نے اس کی اوپر ایک پروگرام رکھا تھا اس طریقے سے جیسے سپٹیمبر میں نے یا اوکٹوبر میں نے کا یہ کیلنڈر آپ کو دکھ رہا ہوگا یہ ایک کل یا منڈے تک آپ کے پاس نوویمبر کا بھی کیلنڈر آ جائے گا تو یہ کمپلیٹ کیلنڈر ہم نے برانا شروع کر دیا ہے تو یہ سارے ٹریننگ کلنڈر آپ استعمال کریں دیکھیں use کریں وہاں پہ تاکہ آپ کو مدد مل چکے ساتھی ساتھ کسی بھی بزنس میں ریکنیشن بہت ہی امپورٹن ڈول پلے کرتا ہے ہم بہت جلد ہمارے جتنے بھی اچیورز آگے بڑھ رہے ہیں رینک کچیف کر رہے ہیں ان کو مدد پہنچ آنے کے لیے ان کو ریکنیشن کے پلیٹ فارم بھی تیار کر رہے ہیں تو نٹ سیل میں سے اپنے آپ کو ہر دن امپورو کریں آپ کے فیڈ بیک کو لے کر کے آپ کے مار درشن کو لے کر کے اور آپ کو اور بھی مجھبوطی پردان کریں یہ ہیلی کورپرٹ ہیلی ٹیم انڈیا کے طرف سے ہماری آپ شب کو میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو یقید رہے ہیں کی ہم سب آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ ایک قدم آگے بڑھائی ہم آپ کے ساتھ دو قدم آگے بڑھا کر کے آپ کو آگے لکھے چاہیں گے میں آگے بیچ میں سچن جی ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤ ہوں کہ کھانے کے پہلے ٹھیک وہی چیز رکھی جاتی جس کا ٹیسٹ سب سے اچھا ہوتا ہے تو آپ کو اسی لئے لنچ کے پہلے رکھا گیا تھا تاکہ ان اچھی باتوں کے ساتھ کھانے کا سواد اور بڑھ پہلے